یہ دوست محمد مزاری اتنا کنفیوز تھا گھبرایا وہا تھا کہ میں اپنی ساری دوستوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ گارڈز بڑھاتا جا رہا تھا اگر آپ تاریٹ کو اور ساد رفیق کو تم جو یہ انگلیوں کے اشارے کر رہے تھے خدا نے اسی کی تمہیں مار دی ہے تو آپ لوگوں نے آج کل اشارے سیملیوں میں تاریٹ نے شروع کر دی اور وہ اس پر رانہ سناولہ میں تمہیں اتنا کہوں گی نظرداری کیسے آرام سے دوبائی نکل گیا وہی تو ماسٹر مائنڈ ہے آپ کو پتہ یہ ساری کھیلیں ان پپو بچوں کو وہی دیتا ہے اب سمجھتی ہیں دیر آئے درست آئے جی بلکل میں سمجھتی ہوں کہ دیر آیا درست آیا اور یہ تو انہیں خود کہہ دینا چاہیے تھا کہ بلکل صحیح بات ہے ہم خود ہٹ جاتے ہیں جیسے ہمارے خان صاحب ایک ڈائری لے کے نکل گئے تھے پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہے یہ ساری جماعتیں مل کے ایسے مطلب بیہیو کرتی ہیں کہ جیسے ہی یہ ملک ان کے باپ کا ہے میں بیڈ لینگویج یوز کر رہی ہوں میں تمہیں اتنا کہوں گی کہ میں ایک پی ٹی آئی کی عام سی ورکر ہوں خان کی عام سی سپائی ہوں جو آپ اتنی فضول باتیں کرتے ہیں جو آپ لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو آپ لوگوں نے آج کل اشارے سیمبلیوں میں تارٹ نے شروع کر دی اور وہ اسی کی سزا ملی ہے آپ کو یہ اللہ بہت بڑا ہے فل بینچ کا تو انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ آپ کو پتہ ستمبر سے پہلے باننی سکنا تھا ان کا مطلب تھا کہ حمزہ ککڑی ابھی تک بنا رہے اور ہم لوگ ٹائم کو لینگو رون کریں اس وجہ سے یہ شرطیں لگائے جا رہے تھے دیکھیں نظرداری کیسے آرام سے دوبائی نکل گیا وہ ہی تو ماسٹر مائنڈ ہے آپ کو پتہ یہ ساری کھیلیں پپو بچوں کو وہی دیتا ہے چیئر مین اب جیسے ہم نے بیس لوگوں کو ہٹایا خان صاحب نے اکیلے فیصلہ تو نہیں کیا نا پوری اپنی کمیٹی کو بٹھایا ان سے مشورہ لیا اور یہ فیصلہ ہوا آپ یہ دیکھیں نا کہ راتم رات جس کو آپ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ پرویز علائی ان کا کینیڈیٹ ہے اور پی ٹی ایم کا وہ ہے حمزہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے مباری کو بہت پتہ ہو آپ اس وقت کاروائی میں موجود تھی پنجاب اسمبلی میں جب ووٹ آپ نے پرویز علائی صاحب کو دیا وہاں کے تھوڑے سے حالات مجھے بتائیے تھا کیا ہوا اور وہ لیٹر کہاں سے آیا جب سارے دروازے بند تھے سارے درواز دیکھیں ہمارے اصول ہے ایک نو ہوتا ہے ایک ایس ہوتا ہے جب شروع ہونے لگتی ہے نا ووٹنگ تو دونوں کیا باہر تک کے دروازے لوک کر دیے جاتے ہیں یہ نہیں کہ صرف دو دروازے باہر تک کے دروازے لوک ہو جاتے ہیں کوئی نہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ اچانک لیٹر آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گیا وہ وہاں پہ ہماری بڑی بڑی سکرینز لگی ہوتی ہیں نا اسی پہ یہ دوست محمد مزاری اتنا کنفیوز تھا گھبرایا ہوا تھا کہ میں اپنی ساری دوستوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ گارڈز بڑھاتا جا رہا تھا اگر آپ میرے لیے صحیح فیصلہ دینے سے چاہی پہ تم پاگل تو نہیں ہے کہ اس کو کچھ کہتے خان صاحب نے نا ہم پی سی میں ہماری پارلیمانی میٹنگ تھی تو پرویز علائی اور مونس علائی نے بھی آنا تھا تو یہ زرداری جا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ گیا وہ پچھلے دروازے سے نکل کر آگئے خان صاحب نے دیکھے انہیں صاحب فکروں میں کہا اتنا مجھے تو چودر شجاعت کی عقل پہ ماتم آتا ہے کہ سی ایم تو کاف لیپ کا بن جانا تھا نا خان صاحب بھی اس کو یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب آپ بن رہے تو آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں کا ہماری پارٹی کو برابری پہ سمجھنا ہوگا تو اس سے کیا تھا کاف لیپ کے پاس پاورز آ رہی تھی تو اس لئے شجاعت صاحب نے میرے خیال میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں نہ وہ ایم این اے نہ وہ ایم پی اے بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو بہت دیکھیں وہ نہ ایم این اے تھا نہ ایم پی اے تھا ٹھیک ہے اس کو یہ سب تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کا بنتا ہی نہیں تھا ایڈونٹ نو کیا وہ ان کی ڈیل ڈن ہوئی کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سب کیا اور دیکھیں اس عمر میں مجھے دکھ ہوتا ہے جو وٹس ایپ پہ ان کے بارے میں جیسے میمز آ رہی ہیں تو انسان عزت خود کماتا ہے اپنے عمال سے بہت شکریہ فراغہ صاحبہ ایک بات اورکو تارٹ کو اور ساد رفیق کو تم جو یہ انگلیوں کے اشارے کر رہے تھے خدا نے اسی کی تمہیں مار دی ہے تمہاری انگلی ٹیڑی کر کے توڑ دی ہے تو گالیاں نہیں دیتے اس قسم کی گالیاں خواتین کے سامنے بہت شکریہ بہت شکریہ فراغہ صاحبہ تینکیو سو مچ